اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ یقینا ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں اب آباد رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آج میں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہوں آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ میں آؤٹ آف سٹیٹی ہوں آؤٹ آف سٹیشن ہوں اپنے گھر سے بہت دور ہوں آپ کو پاسہ چل رہا ہے کہ یہاں نہ تو پنڈی ہے نہ اسلام آباد ہے نہ لہار ہے جی میں کہاں ہوں میں جا رہی ہوں نمل لیگ میں آ رہی تھی نیا والی سے واپس تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو نمل لیگ کی بھی شیئر کرواؤں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دونوں سائٹ پہ جو ہیں وہ اس ٹائم ماؤنٹین چل رہی ہیں اور جو ماؤنٹین ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انجوائے کریں اور ایسی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کا تاکہ میں آپ کے لئے سانکی نئی نئی ویڈیوز بنا سکوں نئی نئی رستے جو ہیں وہ تلاش کر سکوں جہاں آپ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں بھی گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہم لوگ فیملی کے ساتھ ریزٹ کر سکتے ہیں رک سکتے ہیں اور اپنی بہت ساری پچرز لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ جاتے ہیں کہ مانٹنگ سے آپ پچر لینا تو یہ سیف جگہ ہے جہاں سے آپ لوگ جا سکتے ہیں یہ پڑتا ہے میاں والی سے واپسی پہ رستے پہ موٹر وے اور موٹر وے سے ہم لوگ آ رہے تھے تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو نمل لیک کی سیار کرائی جائے تو میں جا رہی تھی نمل لیک اور نمل لیک بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پسکون جگہ ہے جہاں ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ آپ پکنک پوائنٹ بھی آپ سپینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پکنک پوائنٹ کا ہی ایک بناوا ہے پوائنٹ کہ آپ وہاں جائیں اپنی فیملی کو لے کے جائیں گھر سے بے شک کھانا وانا بنا کے لے کے جائیں تو ہم پہنچ گئے ہیں نمل لیک تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لیک کتنی خوبصورت ہے صاف شفاف پانی ہے اس کا میں آورال جو ہے ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے کہتے ہیں جا سکتے ہیں کسی نیٹ اینڈ کلین ہے یہاں پہ اور بھی فیملی صاحبی تھی ہمارے علاوہ اور دیکھتے جائیں بس یہاں پہ جو ساتھ ہی پاس ہی گاؤں ہیں اس گاؤں سے جو بکریاں وغیرہ ہیں نا وہ بھی یہاں آ رہی تھی ایسا تھا کہ سارا کچھ ہی چل رہا تھا ساتھ ساتھ اور جو میمے تھی نا وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی ساتھ میں نمل لیکن جو خوبصورتی ہے اس کی بات ہی الگ ہے پانی صاف اور شفاف تھا لیکن ہم زیادہ دور تک نہیں گئے پانی کے اندر پانی جو تھا وہ بہتا ہوا تھا آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں جو پانی جو ہے بہ رہا ہے کھڑا ہوا پانی بلکل بھی نہیں ہے اور لیک بہت بڑی ہے ایک کنار سے دوسرے کنارے پہ آپ موو نہیں کر سکتے اور کافی گہری ہے آپ جب بھی جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں خود جائیں تو کبھی بھی پانی کے اندر زیادہ دور تک نہ جائیں آپ کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی فیملی کے لئے ہو سکتا ہے بچوں کے لئے ہو سکتا ہے اس لئے میں نے بھی بچوں کو جو ہے دور تک جانے نہیں دیا تھا راہین جو تھی وہ زید کر رہی تھی جانے کے لئے تو راہین کو میں نے تو جانے دیا لیکن شارعہ کو تو میں نے بالکل پانی میں نہیں اتارا کیونکہ جو لیک تھی وہ بہت زیادہ ڈیپ تھی اور ڈیپ جو لیک ہوتی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس لیک میں بیٹھ کے انجوائے کرنا کا اپنا ہی مزہ ہے کافی فیملیز جو ہیں وہ آئی بھی تھی آسمان نیلا نیلا تھنڈا تھنڈا آسمان تھا اور نیچے تھنڈا تھنڈا پانی تھا جو کہ ہم نے بہت انجوائے کیا ساتھ میں جو تھے ماؤنٹینز جو میں آپ کو دکھا رہی تھی رستے میں جو ہمارے پڑھ رہے تھے وہ ساتھ آتی تھے اور جب ہم پہنچے ادھر تو ادھر بھی آپ کو ماؤنٹینز کا جو ویو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا اور آسمان اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس کی کلونگ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ نیلا نیلا آسمان اور لوگ اتنے سارے تھے یہاں پہ فیملیز آئی بھی تھی جو کہ انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ میں یہاں پہ پانی بہت زیادہ شفاف تھا کنارے جو بنے ہوئے تھے پتھر جو لگے ہوئے تھے وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پہ جائیں انجوائے کریں میں نے بڑا انجوائے کیا تھا پانی کو ساتھ کھیلنا پانی ٹھنڈڈڈڈا پانی محسوس کرنا یہ ایک نیچرل ہوتا ہے اور نیچرل چیزوں سے لب بہت ہوتا ہے جن لوگوں کو نیچرل چیزیں پسند ہے ان سے پیار ہے محبت ہے وہ تو ایسی جگہوں پہ جانا پسند کریں گے کیونکہ یہ پرسکون جگہ ہوتی ہے آپ لوگ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں آپ کے جو مائنڈ میں جتنی بھی وہ ٹینشن ہوتی ہیں سٹیڈیز کی ہو یا آپ کو سوشل کوئی نیٹ ورکنگ کی ہو یا گھر کی گھرلو ناچاکیوں کی وجہ سے آپ لوگ بیزار ہو گئے ہو نہ صرف بوائز بلکہ گرلز بھی ایسی جگہوں پہ جائیں میں تو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ اپنی فیاملیز کو لے کے جائیں اپنی فیاملیز کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کریں جو فیاملیز ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی جو دوست ہوتے ہیں یار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو مل جاتا کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی دوست مل جائے گا لیکن آپ کے امی ابو ہو گئے آپ کے بہن بھائی ہو گئے آپ کے جو بچے ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کی شوہر ہے یہ ساری جو جو ہوتا ہے نا یہ سب کچھ آپ کو نہیں ملتا زندگی میں یہ صرف ایک دفعہ ہی ملتا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں تو اس کو ان سے دور بھاگنا جو ہے وہ بے وکوفی ہوتی ہے جو لوگ اپنی فیملی سے دور بھاگتے ہیں جو کہتا ہے بس دوستوں میں جائیں دوستوں کے ساتھ سے شگل کریں مستیاں کریں فیملی کو ٹائم نہ دیں وہ جو ہے بے وکوف ہوتا ہے بہت بڑی بے وکوفی کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ فیملی کو دینا چاہیے جو فیملی ہے کہ اگر ٹائم فیملی کو آپ دیں گے تو آپ کی جو فیملی ہے نا آپ کے ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے دوست یار جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم کے حد تک ہی ہوتے ہیں صرف آپ کے ساتھ باقی کچھ نہیں ہوتے تو میں تو یہاں پہ فیملی کو ٹائم دیتی ہوں میرے ہزبر اللہ کا شکر ہے بہت ہی اچھی ہیں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں ساری باتیں میں اکیلی تو نہیں ٹرائبل کرتی وہ ہی لے کے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بھی انگیج رکھتے ہیں اپنے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھنے کے ویڈیو میں کہ میراہین نے تو بہت انجوائی کیا پانی کے اندر اور اسے ہم نے منع بھی کہ پانی میں نہ جاؤ لیکن وہ اپنے شوز اور ساکس اتار کے بس پانی کے اندر جو ہے وہ چلی گئی خیر اس کا خیال رکھنے والے اس کو چاچو بھی تھے اس ٹائم اس کے بابا بھی تھے میں ویڈیو بنانے مصروف تھی آپ لوگ کے لیے اور میں اب آپ کو دکھاؤں گی لائف ٹاکنگ جو راہین میمے کے ساتھ کر رہی تھی کیونکہ راہین کو میمے مصروف کر رہی تھی موکنے کو میمے کر رہی تھی کھاتی ہے کھاتی ہے چکے لا دوس چھالی ہے چھالی ہے چھالی ہے چھالی ہے دونہ چھالی ہے چھالی ہے موکنے میں چھچوں سا رہی سینوڈیچیں ہیں بکروں کا کھلا جنے ہیں میں یہ دینے ہیں موسیقی موسیقی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی